ایک عرب شیخ کو ایک حسین میمن لڑکی سے محبت ہو گئی اس نے جا کر لڑکی کے باپ سے بات کی عربی مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں میمن ہمارے ہاں برادری سے باہر شادی نہیں کی جاتی میری بیٹی کی شادی ستار بھائی کے بیٹے سے ہی ہوگی عربی میں آپ کی بیٹی کے وزن کے برابر سونا مہر میں دوں گا میمن مجھے کچھ وقت چاہیے عربی اگر آپ کو وقت شادی کی تیاری کے لیے چاہیے تو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے بس آپ اپنی بیٹی کو دعاوں کے سائے میں رخصت کر دیں شادی کا سارا خرچہ میں کروں گا یا آپ کو وقت سوچنے کے لیے چاہیے میمن سونے میں تولنے کے بعد سوچنے کی گنجائی سی کہاں رہی میری بیٹی زبلی پتلی ہے کچھ وقت دو تاکہ اس کا وزن برہا بچہ ماما مجھے دکان سے پٹاکے لینے ہیں ماں بیٹا یہ دکان نہیں یہ تو گرلز روستل ہے بچہ مگر پاپا تو کل اپنے دوست کو بتا رہے تھے کہ شہر کے سارے پٹاکے یہاں ہوتے ہیں کی گھر استاد انتہانات نزدیک آ رہے ہیں کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لو شاگر ماسٹر صاحب پلچے میں کون کون سے سوال آ رہے ہیں شیخ صاحب نے تنخواہ نکرہ کرنے کے لیے نوکرانی سے پوچھا پہلے جس کے گھر میں کام کرتی تھی وہ کیا تنخواہ دیتے تھے نوکرانی نے کہا شیخ صاحب سچ پوچھیں تو میں وہاں پر روٹی پانی پر تھی شیخ صاحب نے کہا تو پھر ہمارے ساتھ کچھ ریایت نہیں کروگی سنا ہے کہ تیپ آیا ہے کہ نوکرانی ادھر سوموار اور جمعیرات کا روزہ رکھا کرے گی ایک سردار کو نوکری ملی پہلے دن اس نے کمپیوٹر پر گیارہ گھنٹے گزارے بوس بہت خوش ہوا بوس سردار جی آج کیا کام کیا سردار کی بورڈ کی ای بی سی ڈی اگے پچھے لگی سی اجی پورا دن لا کے اور نو سی ڈی کیتی ہے کی بھڑی دی ایک شیخ نے بکرہ اس کے چھ ماہ بعد خواب دیکھا کہ جنت میں سب بکرے کھیل رہے ہیں مگر اس کا بکرہ بیٹھا ہوا ہے اس نے اپنے بکرے سے پوچھا ہوئے تو کیوں نہیں اٹھ کے کھیلتا بکرہ شیخ صاحب میری ایک تانگ ابھی تک آپ کے فریزر میں پڑی ہے میں تین تانگوں کے ساتھ کیسے کھیلوں کیوں نہیں ایک انڈین اسکول میں ننی سی طالبہ کو ہومورگ دیا گیا کہ پچاس جانوروں کے نام لکھ کر لانا ہے بچی نے گھر آ کر ہومک شروع کیا اور اپنے باپ سے کہا کہ ابو مجھے پچاس جانوروں کے نام لکھویں ابو نے کہا بیٹی لکھو کتہ بلی کتے کا بچہ بلی کی بیٹی نہیں ابو الگ الگ بتاؤ یہ چار نہیں ہوئے یہ دو ہو گئے باپ پریشان ہو گیا کہ میں کدھر سے اتنے نام تلاش کروں اتنے میں اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اس نے کہا بیٹی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کیا تم جلدی جلدی لکھ سکتی ہو بیٹی نے کہا ہاں اتنے میں اس نے اپنی بیوی کو آواز دی بندری ایک کب چائی لاؤ یہ آواز سن کر بیوی آگ بگولہ ہو گئی اس عورت نے بھی مرد کو سور بیل ریچ اور تمام جانوروں کے نام ایک ہی سانس میں گنڈا لے جب وہ اندر گئی باپ نے بیٹی سے کہا اب گنتی کرو کتنے ہوئے بیٹی نے گنتی کیے تو خوشی سے اچھل پڑی ابو ستر ہو گئے ستر ہو کیوں حج کے موقع پر ایک خاتون شیطان کو کنکڑیاں مارنے کے دوران اتنی جذباتی ہو گئی کہ اپنی جوتی اتار کر شیطان کو اس سے مارنے لگی کسی نے پوچھا محترمہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں تو عورت نے جواب دیا اینو پتا تے چلے سکینہ سیال کوٹو تے آئی ہے کیوں لڑکی کو امتحان میں پیپر نہیں آ رہا تھا لڑکے نے ہیلپ کی اور سارا پیپر حل کروایا اس اچھائی کے بدلے لڑکی کو لڑکے سے پیار ہو گیا ریزلٹ آنے سے پہلے دونوں نے شادی کر لی جب ریزلٹ آیا تو پتا چلا دونوں ہی فیل ہیں کیوں مولوی صاحب خدبے میں بیان فرما رہے تھے کہ جتنی زیادہ تکلیف اور گرمی کی شدت زیادہ ہو روزے کا عجر اتنا زیادہ ہے پہلی صف سے ایک نمازی بھائی اٹھے اور محراب والا پنکھا بند کر دیا کیوں لڑکی کوئی وہ رکتے ہی اس کے سامنے ایک بری سے چٹان گر گئی وہ آواز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے برہا کچھ دن بعد وہ شخص پھر کہیں جا رہا تھا تب وہی آواز آئی رکو وہ رک گیا تب ایک کار اس کے پاس سے بہت تیزی سے گزر گئی اس میں پھر آپ شکریہ ادا کیا اور پوچھا بھائی تم کون ہو کیوں بار بار میری جان بچا رہا ہے آواز آئی حفاظت کرنے والا فرشتہ اس میں پھر شکریہ ادا کیا سوتے ہوئے پوچھا شادی کے وقت آپ کہاں تھے بھائی جواب آیا اور بجاو ڈھول زور زور سے آواز تو اس وقت بھی لگائی آج ایک کندور پہ روٹی لینے گیا میں نے پیسے دیئے اور روٹی لگانے والے کو روٹی لگانے کا کہا اسی دوران ایک اور بندہ بھی آ گیا میرے پیچھے اس کو شاید جلدی تھی یا بہت سے لوگوں کی طرح روم جارنا چاہتا تھا تندور والے سے اس نے دو تین بار جلدی جلدی روٹی لگانے کا کہا تندور والے نے سنی انسنی کر دی وہ صعب جو روب جار رہے تھے پھر اس نے مزید گسے سے روٹی لگانے کو کہا جس کے جواب میں روٹی لگانے والے نے تاریخی جملہ کہا جس کے بعد مجھ سمیت کسی اور کی اس کو روٹی جلدی لگانے کا مطالبہ کرنے کی جرت ہی نہ ہوئی تندور والے نے کہا صبر کر ماما جے تو ایڈا بگماش ہوندہ تے گھر ہی روٹی پکوا لیندہ ایک محلے کے سرداروں نے سوچا کہ ہم میں سے بھی کوئی دوکٹر ہونا چاہیے مشورے کرنے کے بعد ایک سردار کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بیج دیا جب وہ واپس آیا تو ایک سردار نے بیمار ہو گئی ڈوکٹر سردار کو بھلایا گیا کہ اس کا علاج کرو وہ آیا اور بھاگ کر کبھی ایک کمرے میں جاتا پھر بھاگ کر دوسرے کمرے میں کہیں چکر لگائے تب تک سردار نے مر چکی تھی سب نے کہا آپ کیسے ڈوکٹر ہیں مریضہ تو مر گئی سردار نے کہا میں نے بھاگ دور تو بڑی کی پر اوپر والے کو یہی منظور تھا بیوی میں جلدی مرنے والی ہوں شوہر میں بھی جلد مرنے والا ہوں بیوی تم کیوں جلدی مرنے والے ہو شوہر کیوں کہ مجھ سے اتنی خوشی برداشت نہیں ہو پائے گی سردار روٹی کے اوپر روٹی رکھ کر کھا رہا تھا بیوی نے پوچھا یہ دو روٹیاں ایک ساتھ کیوں کھا رہے ہو سردار نے میری جان میں خوشی میں نہیں کھا رہا میری طبیعت خراب ہے وہ ڈوکٹر نے کہا ہے کچھ دنوں کے لیے ڈبل روٹی کھایا کرو کچھ لوگ جوا کھیل رہے تھے کہ اچانک پولیس نے چھاپا مار دیا ایک سردار خود ہی بھاگ کر پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گیا انسپیکٹر نے پوچھا تم اپنے آگ کیوں بیٹھ گئے سردار نے کہا میں پچھلی بار بھی پکڑا گیا تھا تو سیٹ نہیں ملی تھی کھڑے ہو کر جانا پڑا تھا میاں بیوی کسی شادی پر گئے تھوڑی دیر بعد بیوی نے دیکھا کہ شوہر کسی لڑکی سے ہس ہس کر باتیں کر رہا ہے بیوی خاموشی سے پاس آئی اور شوہر کو آئیوڈیکس کی ڈبی دکھا کر بولی میں گھر پہنچ کر تمہاری چوٹوں پر لگا دوں گی شوہر نے کہا مگر بیگم مجھے تو کوئی چوٹ نہیں لگی بیوی گسے سے بولی تو ہم ابھی گھر بھی تو نہیں پہنچے کیوں رہے ہیں ایک سردار بہت سارے پھل سورج کی روشنی میں سکھا رہا تھا پڑوسی نے پوچھا سردار جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں سردار نے کہا یار میں بیمار ہوں اور ڈوکٹر نے ڈرائی فروٹ کھانے کا مشورہ دیا ہے یار میں بیمار ہوں یار میں بیمار ہوں